موسیقی اور افغانستان کی ٹیم کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ افغانستان کی ٹیم تغڑی کرکٹ کھیل لی ہے ایکسپیرنس نہ ہونے کی وجہ سے فنش نہیں کر پاتے مگر کبھی کوئی بیٹشمن ان کا ایسا نظر آ جاتا ہے کبھی ان کا کوئی بولر ایسا نظر آ جاتا ہے جو شر والولہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے اور دیفنیٹلی سیکھیں گے یہ راشید خان تھوڑا سٹرگل کرتا ہو نظر آیا وان ڈے میں شورٹر ورشن میں اس نے کمال آسٹینڈنگ پرفارمنس دیئے مگر اس ورلڈ کب میں وہ سٹرگل کرتا ہوا آیا ای دنگ یہاں سے وہ بہت کچھ سیکھ کے جائے گا اور محنت کرے گا اور اور زیادہ چیزوں کو جھوڑے گا اپنی بالنگ کو اور زیادہ اس میں نکار لائے گا ان ٹیمز آف ٹیکٹیکل ہے یا سکیلز کے اعتبار سے ہے اور اس کو کرنا چاہیے ویسٹ انڈیز افغانستان کا جو میچ تھا ویسٹ انڈیز نے جیتنا ہی تھا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا مگر ویسٹ انڈیز کا افسوس مجھے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ وہ ویسٹ انڈیز نہیں ہیں جس میں سرگاہ فیل سوبر اور سر بیوین ریچرڈ اور برائن لارا اور آپ بس نام لیتے چلے جائیں اور ورلڈ کلاس پلے نظر آتے تھے ان کو کچھ دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا افسوس ہوتا ہے ویسٹ انڈیز کو دیکھ کے اینیوے گوڑاک ویسٹ انڈیز جیت گیا اور افغانستان ہار گیا مگر یہاں سے آگے کہاں جانا ہے افغانستان کو اور ویسٹ انڈیز کو ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اگلے ورلڈ کپ تک اب ٹی ٹونڈی بھی آنے والا ہے اور ٹیسٹ کرکٹ بھی ہے تو انہوں نے آگے کہاں پہ جانا ہے ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا یہ ورلڈ کپ تھا یہاں پہ سارا چٹا پٹا کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں کس لیول پہ اور اگلی جو ٹیمیں آئی ہوئی ہیں وہ کس لیول پہ ہے اور افغانستان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اچھی کرکٹ کھیل لیے بنگلہ دیش کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھی کرکٹ کھیل لیے بنگلہ دیش کا میچ پاکستان کے ساتھ ہے کہیں مسئیبت نہ ڈال دیں کرکٹ تو وہ تقڑی کھیل لیں اور ان میں بڑا پوٹینچل ہے اور وہ پاکستان کو ہرا سکتے ہیں مانا پاکستان کو بھی مومنٹم ملا ہے اچھی کرکٹ کھیلی ہے مگر بنگلہ دیش کے خلاف ان کو تینوں فارمنٹ میں تینوں دپارٹمنٹ میں ان کو اچھا پر فارم کرنا پڑے گا اپنا خیال لکھئے گا فیس بک پیش کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو کلک کیجئے گا محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو امن کی جیت ہو لڑائی کی ہار ہو اچھائی کی جیت ہو برائی کی ہار ہو دعا اور سوچ اور فکر ساری انسانیت کے لیے کریں سب مزے میں رہیں کسی کو کوئی مسئبت دکھدر تکلیف نہ ہو سبدا پلا سبدا خیر رب راکھا گوڈ بلیس یو